بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہی جو دو چیزیں ہیں پر اگزیسوم اور گلائی اگزیسوم یہ بلکل سیم اسی کی طرح ہے لائسوسوم کی طرح ہے لیکن اس کے فنکشن میں تھوڑا سا فرق ہے تو اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ گلائی اگزیسوم کیا کرتا ہے پر اگزیسوم کیا کرتا ہے یہ کہاں موجود ہوتا ہے اور یہ کس طرح بنا ہوتا ہے تو آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سب سے پہلے ہم پڑھیں گے پر اگزیسوم پر اگزیسوم جس طرح کے اس کے نام کو دیکھا جائے تو یہ دو طرح کی چیزوں سے بنے پر آکس اور دوسرا ہے سوما پر آکس کا مطلب ہے پر آکسیڈیز اور سوما کا مطلب ہے باڈی تو پر اگزیسوم جو ہے یہ ایک باڈی ہے جس کے اندر انزائم پڑا ہوا ہے جس کا نام ہے پر آکسیڈیز یہ نام اس وجہ سے دیا گیا ہے کیونکہ اس کے اندر جو انزائم موجود ہوتا ہے وہ پر آکسیڈیز ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو پر اگزیسوم بھی کہا جاتا ہے اور یہ کیا چیز ہے سنگل میمبرین باؤنڈڈ اور گینیلی آلسو نون ایز مایکرو باڈیز اس کو مایکرو باڈی بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے مطلب اگر آپ کو بک میں مایکرو باڈی کے نام سے اگر کوئی ٹاپک نظر آتا ہے تو اس کا مطلب پر اگزیسوم ہی ہوگا اچھا یہ اس کا ڈائی میٹر دیکھا جاتی ہے بہت ہی چھوٹا ہے 0.5 مایکرو میٹر اس کی ڈائی میٹر ہوتی ہے اور یہ اینیمل سیل اور پلانٹ دونوں میں پایا جاتا ہے یہ یاد رکھے کہ پر اگزیسوم پلانٹ اور اینیمل دونوں میں پایا جائے گا اگر گلائی اگزیسوم کو دیکھا جائے تو وہ صرف پلانٹ سیل میں پایا جائے گا لیکن پر اگزیسوم پلانٹ اور اینیمل دونوں میں پایا جاتا ہے اچھا similar to lysosome یہ lysosome کی طرح ہوتا ہے جس طرح آپ کو میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ lysosome کی طرح ہوتا ہے لیکن یہ تھوڑا سا dense ہوتا ہے اور اس کے اندر جو انزائم موجود ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے lysosome سے جو lysosome کے اندر انزائم تھے تو اسی طرح کے انزائم اس میں نہیں پڑے ہوں گے اس میں کچھ الگ طرح کے انزائم پڑے ہوں گے تو اس وجہ سے اس انزائم کی بیس پہ اس کو نام پر اگزیسوم دیا گیا ہے اور اس کے function کے بیس پہ commonly present in liver یہ liver میں زیادہ تر ہوتا ہے kidney cell میں بھی ہوتا ہے اور plant cells میں بھی پائے جاتا ہے تو زیادہ تر یہ liver میں اور kidney cells میں پائے جاتا ہے اس کے اندر انزائم کیا کیا موجود ہوتا ہے paroxidase, oxidase اور catalase موجود ہوتا ہے اور دوسری بات کہ یہ hydrogen paroxid کو break down کرتا ہے water اور oxygen میں اچھا اس کے بارے میں طور سے detailing بتاتا ہوں کہ جو ہمارے cells ہوتے ہیں ہماری باڈی کے اندر تو cells کے اندر جو break down of food وغیرہ ہوتا ہے یا جس طرح chemical reactions ہوتے ہیں تو chemical reactions جب ہو جاتے ہیں تو ایک چیز بنتی ہے ہمارے پاس hydrogen paroxid H2O2 کافی سارے chemical reactions ایسے ہیں جس کے result میں hydrogen paroxid بنتا ہے H2O2 H2O2 چونکہ خطرناک ہے corrosion cause کرتا ہے اور دوسری بات جو ہے toxic effect cell کے اندر پیدا کرتا ہے تو اگر اس کی مقدار cell کے اندر بڑھتی ہے تو یہ cell کو damage کرتا ہے اب اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے جو ہمارے پاس پر اگزسوم ہوتے ہیں وہ hydrogen paroxid کو convert کر کے water اور oxygen میں تو اس کی toxicity کو ختم کرتا ہے اور اس کے corrosion effect ہے اس کو ختم کر دیتا ہے تو لیور سیل کے اندر جو ہماری detoxification ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ لیور جو ہے وہ detoxification بھی کرتا ہے تو کس طرح سے کرتا ہے کہ جو ہمارے cells کے اندر hydrogen paroxid بنتا ہے hydrogen paroxid آپ نے دیکھا ہوگا bleach کے اندر use ہوتا ہے bleaching agent ہے جو کہ hair کے colors کو بھی white کر دیتا ہے اس کے اوپر لگایا جاتا ہے کافی سارے creams وغیرہ اور جو مطلب medicated ہوتے ہیں کچھ چیزیں جو scan کے اوپر لگایا جاتی ہے کہ اس کا color کو change کرنے کے لیے یا hairs کو جو ہے نا وہ white کرنے کے لیے اس کا color تبدیل کرنے کے لیے باقی جو کپڑے وغیرہ دوتے ہیں ایک bleaching agent اس میں ہوتا ہے تو یہ hydrogen paroxid اس میں پایا جاتا ہے یہی چیز چونکہ خطرناک ہے کافی زیادہ تو اس کی toxicity کو ختم کرنے کے لیے یہ body cell کے اندر موجود ہوتی ہے اور یہ body کیا کرتی ہے hydrogen paroxid کو water اور oxygen میں convert کرتا ہے تو water تو ایک neutral چیز ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اور oxygen بھی cells کو وافر مقدار میں چاہیے تو oxygen اور water cell کو نقصان نہیں پہنچ جاتے لیکن یہ چیز اگر hydrogen paroxid آپ کے cell body کے اندر زیادہ مقدار میں ہو تو یہ toxicity جو ہے نا وہ cause کرتا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے hydrogen paroxid ہے thus protect the cell from corrosio and toxic effect تو یہ ہمارے پاس ہو گیا کیا پر اگزیسوم ٹھیک ہے یہ پلانٹ کے اندر بھی ہے اور animal cell کے اندر بھی موجود ہے آتے ہمارے دوسری ٹاپک کی طرف جو کہ gliauxisome ہے gliauxisome چونکہ اس کے نام کو دیکھا جائے تو یہ gliaigzo اور soma gliaigzo کا مطلب ہے gliaikolic acid oxidase یہ انزائم کا نام ہے اور soma mean body جس طرح پر اگزیسوم تھا پر اکسیڈیز اور soma mean body تو اس طرح یہ gliaigzo کا مطلب ہے gliaikolic acid oxidase اور soma کا مطلب ہے body اچھا they are also known as micro bodies جس طرح اس کو micro bodies کہا جاتا تھا اس کو بھی micro bodies ہی کہا جائے گا absent an animal cell یہ یاد رکھے کہ یہ animal cell میں نہیں پایا جائے گا یہ صرف اور صرف plant cell کے اندر موجود ہوں گے ٹھیک ہے present and plant cell seedling of oily seed یہ جو ہے مطلب اب ہم seed کی طرف آتے ہیں تو seed جو ہے فرص کرو ہمارے پاس ایک seed ہے جس کے اندر leopards زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے اس میں ہوتا ہے تو leopards جو ہے وہ directly اس کو energy نہیں provide کرتا leopards کو carboidrates میں convert کر کے تب اس سے فائدہ لیا جا سکتا ہے اس کو مطلب استعمال میں لائے جاتا ہے تو اس leopards کو convert کرنے کے لئے carboidrate میں مطلب leopards کو carboidrate میں convert کرنے کے لئے جو enzyme چاہیے وہ ہے glycolic acid oxidase تو یہ glycogen کیا کرتا ہے اس کے اندر موجود ہوتے ہیں تو یہ seed کے اندر leopards کو carboidrates میں convert کرتا ہے اور initially energy provide کرتا ہے seed کو germination کے لئے تاکہ اس سے پودا نکلے اور وہ بڑا ہو جائے آگے جا کے پھر جب پودا بڑا ہو جائے گا leaf نکلیں گے تو پھر photosynthesis ہوگی اور photosynthesis کے بعد مطلب اس کے result میں اس کو energy ملے گی مطلب photosynthesis کے طرح اس کو energy ملے گی لیکن یہ initial stage میں چونکہ photosynthesis تو ہے نہیں مطلب seed ہے وہ مٹی کے اندر پڑا ہوا ہے تو وہ والا reaction تو ہوتا ہی نہیں ہے مطلب leaf نہیں ہے تاکہ وہ sunlight لے کے photosynthesis کرے اور glucose بنائے تو اس سے پہلے جو lipids اس کے اندر store ہے وہ convert ہوگا carboidrate میں اور carboidrate جو ہے وہ اس کو energy پروائیڈ کرے گا initial growth میں اس کو help کرے گا ٹھیک ہے تو یہ absent in animal cell present in plant cell seedling of oily seed جو seed oily ہوں گے ٹھیک ہے وہ seed جس سے oil نکلتا ہے تو اس کے اندر جیز زیادہ مقدار میں پائے جائے گا contain enzymes جس کے اندر انزائم موجود ہوتا ہے glycolic acid oxidase and catalase یہ انزائم اس کے اندر پائے جاتے ہیں during germination of oily seeds these enzymes convert lipids into carboidrates ٹھیک ہے and provide energy مطلب lipids کو carboidrate میں convert کر کے اس کو energy provide کر دیتا ہے تو یہ ہو گیا ہمارے پاس glyoxysome structure کے پاس آتے ہیں تو مطلب اس کے اندر جو structure ہوگا وہ core ہوگا اوپر اس کا matrix ہے membrane ہے membrane ہے اور پھر یہ matrix ہے matrix کے اندر کیا چیزیں core موجود ہیں ٹھیک ہے اور core کے اندر enzymes پڑے ہوئے glycolic acid oxidase اچھا اب آتے ہیں ویکیول کی طرف تو ویکیول ہمارا جو third number topic ہے ویکیول ہے ویکیول کیا چیز ہے یہ بھی cell کے اندر پڑا ہوتا ہے animal cell کے اندر بھی اور plant cell کے اندر بھی پڑا ہوا ہے ویکیول جو ہے اگر اس کے نام کو دیکھا جائے تو یہ ویکیول کیا چیز ہے ویکیول hollow liquid field structure ہے مطلب ایک hollow ایک خالی اندر سے مطلب اس کے اندر کوئی اور chemicalز وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہے لیکن اس کے اندر پانی پڑا ہوتا ہے ایک liquid field cavity ہوتی ہے اس طرح مطلب ایک جو ہے نا غبارہ ٹائپ بنا ہوا ہے جس کا اوپر ایک membrane ہے اور membrane کے اندر liquid پڑا ہوا ہوتا ہے تو اس کو ہم ویکیول کہتے ہیں ویکیول جو ہے وہ plant اور animal دونوں cells کے اندر پائے جاتا ہے لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے animal cell میں مطلب چھوٹا ہوتا ہے sides پہ پڑا ہوتا ہے مطلب جو animal cell ہوتا ہے اس کے درمیان میں نیوکلیس ہوتا ہے بڑا اور side پہ چھوٹے چھوٹے ویکیول پڑے ہوئے ہوتے ہیں many a number ہوتے ہیں لیکن چھوٹے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا کام animal cell کے اندر کیا ہے کہ یہ storage کرتا ہے carboidrate lipids وغیرہ کا تو یہ carboidrates اور lipids کی storage بھی کرتا ہے ٹھیک ہے اچھا amoeba کے اندر اگر دیکھا جائے یونسللر organism ہے amoeba تو amoeba کے اندر ویکیول جو پڑا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں contractile ویکیول اچھا تو وہ excretion کے لئے use ہوتا ہے تو جو amoeba excretion کرتا ہے وہ excretion اسی contractile ویکیول کے طرح اس میں چیزیں store ہو جاتی اور پھر cell سے باہر نکلتی ہے یا amoeba سے باہر نکلتی ہے تو یہ تو ہو گیا animal کے اندر اور دوسری بات ہم plant کے اندر جب اس کی بات کرتے ہیں تو plant کے اندر آپ دیکھیں گے کہ center میں large ویکیول ہوگا ایک ہوگا center میں ہوگا اور large ہوگا اور اسی کی وجہ سے جو plant کے cell کے اندر جو nucleus ہے وہ side پہ ہوتا ہے اور چھوٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے membrane کو ہم کہیں گے tonoplast plant cell کے اندر جو ویکیول بنا ہوا ہوتا ہے اس کے membrane کو tonoplast کا جاتا ہے single membrane ہوتا ہے اور اس کا function plant کے اندر کیا ہوتا ہے یہ pressure maintain کرتا ہے cell کو پانی دیا جاتا ہے تو cell جو ہے پانی سیٹوپلازم کے اندر چلا جاتا ہے پھر ویکیول کے اندر چلا جاتا ہے ویکیول swell up ہوتا ہے مطلب size میں بڑھتا ہے تو یہ cell کے size کو بھی بڑھا دیتا ہے ویکیول جب بڑھا ہو جاتا ہے تو وہ pressure ڈالتا ہے سیٹوپلازم پہ سیٹوپلازم cell membrane کے اوپر pressure ڈالتا ہے cell membrane جو ہے وہ cell wall کے اوپر pressure ڈالتا ہے تو اس pressure کو ہم target pressure کہتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ یہ shape پہ maintain کرتا ہے سل کی اور یہ tergidity میں جو ہے نا وہ اہم کردار ادا کرتا ہے target pressure آپ نے نائند کلاس میں پڑھا ہوگا اور دوسرا مطلب یہ pressure جو ہے یہ بڑھتا ہے لیکن یہ animal cell کے اندر نہیں plant cell کے اندر یہ target pressure کو maintain کرتا ہے کیونکہ plant cell کے surface پہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے cell wall ہوتا ہے تو cell wall جو ہے اس target pressure کو مطلب cancel کرتا ہے مطلب wall pressure ڈال کے cell wall اس کے اوپر wall pressure ڈالتا ہے اور یہ سیٹوپلازم اور ویکیول کی وجہ سے ایک pressure بنتا ہے جس کو target pressure کہتے ہیں تو اس کا رول plant cell کے اندر کیا ہے یہ pressure کو maintain کرتا ہے cell کے اندر اور storage بھی کرتا ہے اور animal cell کے اندر ہم نے بتا دیا کہ وہ بھی storage کرتا ہے اور amoeba کے اندر جو waste material amoeba سے باہر نکلتا ہے تو contractile ویکیول کے طرح ہوتا ہے تو یہ ہمارے جو آج کے تین ٹاپک ایک تھا ہمارا paroxysome دوسرا glidesome اور تیسرا ویکیول آج کا ٹاپک ہمارا یہی پہ ختم ہوتا ہے انشاءاللہ اگلا lecture جو ہے وہ ہم دیں گے سیٹو سکیلٹن کے بارے میں تو آج کا مارا ٹاپک یہی ختم ہوتا ہے تینک یو اللہ حافظ